عظیم کے عراقین ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تیرہ آگست کو لیبرٹی میں جو کچھ انہوں نے کیا جس طرح پہ دردی سے خواتین کو گسیٹا گیا ہمارے ورکرز کو ہمارے ریپریزنٹیٹیوز کو جس طرح ادھر لاتھی چارج ہوئے پھر کل چودہ آگست کو ہمارے ادھر پارلیمنٹیرین کا ایک پر امن ریلی تھی جو کہ ہم نے یہ سمجھا کہ ہم اس ازاد ملک میں جی رہے ہیں تو اپنی اسیمبلی سے ہم ایک پر امن ریلی نکالیں گے تو ہمیں کہا یہ کہ آپ اسیمبلی کے گیٹ پہ نہیں جا سکتے صرف چاند ایم بھی یہ جا سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا ان کے ساتھ بات چیز چلتی رہی لیکن جو فستائیت اور جو فرونیت انہوں نے ہمارے ساتھ کل بھرپا کی وہ کل پورا میڈیا مال روڈ پہ دیکھتا رہا کہ مال روڈ کس طرح دو گھنٹے میدان جنگ بنا رہا اور جس طرح ورکرز پہ وہ ظلم کرتے رہے ہمارے تقریباً بیس بائیس ورکر انہوں نے پکڑے کل جو ورکر پکڑے ان کو الحمدللہ ہم نے رہا کروا لیا ہمارے امپی ایس ادھر گئے اور ان کو رہا کروایا علی امتیاد بڑائی صاحب تھے اویس ورک صاحب تھے اور اس سے پہلے یہ مارے پریزنٹ بیٹھے ہیں ان کی موجودگی میں ورکرز پکڑے گئے اویس یونس صاحب ہمارے ایک بڑے فال کو پہلے جن سیکٹری رہے چکے ہیں لاہور کے وہ اس وقت تک لا پتہ ہیں کل تک ہمیں پتہ تھا تھا مارڈل ٹاؤن میں ہیں ہماری ملاقات بھی ہوئی لیکن اس وقت ہمیں نہیں پتہ وہ کدھر ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ میں بتانا چاہتا ہوں اس چیف منسٹر کو اور اس کے چچا کو کہ یہ جو آپ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر مار رہے ہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور اس آئی جی کو جس آئی جی کو انہوں نے زتارہ جرت دیا صرف اس بات پہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو ان کے گھروں میں داخلوں اور چادر اور چارتیواری کا تقدس پامال کریں اور اس کے بعد اس گورنمنٹ کی حالت یہ ہے کہ پورے پنجاب میں رات کو ہمارے ایم پی ایس پہ پرچے ہوئے ملتان میں ہوئے رحیم جار خان میں ہمارے ایم پی ایجا شفی صاحب پہ فی آر ہوئی فیصلہ بعد میں تمام تر ہمارے ورکرز کو ہمارے ایم پی ایس کے گھروں میں چھاپے مارے گجرہ والا کی ہمارے ایم پی ایس بیٹھے ہیں سردار راشد طفیل صاحب بیٹھے ہیں ان کو کل بقیدہ مین ہینڈلنگ کی گئی ہم تمام ایم پی ایوں کے ساتھ پولیس نے مین ہینڈلنگ کی دیکھیں یہ کس طرف جا رہے ہیں یہ سپیکر صاحب کو بھی میں مخاطب کروں گا کہ آپ کا فرض ہے کہ اپنی اسیمبلی کا تقدس بحال کروائیں کل جو حال ایم پی ایس کا ہوا ہے آپ کا سٹوڈین ہے آپ اس پہ نوٹس لیں میرا تو خیال تھا کہ آج آپ کی پریس کانفرنس اس بات پہ آ چکی ہوگی بٹ آپ نے اور موضوعات پہ تو اڈریس کیا لیکن اپنے ہاؤس کے تقدس پہ نہیں اڈریس کیا تو میں اس ٹک ٹاکر چیف منسٹر کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک بات پہ ووٹ ملا ہے ہمیں ووٹ ملا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے ہم اس کی رہائی تک اپنے چیئرمن بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے ہم آپ کے ساتھ مقابلہ کرتے رہیں گے خان صاحب کے ہوم ڈسٹرک میں ایک ہمارے ورکر ہیں ان کو صرف عمران خان کا نعرہ لگانے پہ اٹھا دی لیا گیا عبیداللہ اس کا ڈام ہے صرف اس نے عمران خان کا نعرہ لگایا ہے اور اس کا کوئی قصور نہیں تھا تو یہ کب تک آپ لوگوں کو دبا کے رکھیں گے آپ کی حکومت کی پرفارمس کی یہ پوزیشن ہے کہ مہنگائی اس وقت جہاں پہ پہ پہنچ چکی ہے لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہیں بجلی جہاں پہ بجلی کے بل پہنچ چکے ہیں جہاں پہ آپ کی مہنگائی آٹا آپ نے سستہ کیا اور دوبارہ آٹا مہنگاؤ چکر ناپید ہوتا جا رہا ہے لیکن آپ کی توجہ صرف ایک بات پہ ہے کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ہر اس شعبے کو دبانا ہے جو عمران خان کا نام لے اب باز یہ ہے کہ فیسیلیٹیٹر جیل سے پکڑے جا رہے ہیں واللہ کے بندوں عمران خان میں کوئی نقب تو لگایا ہوا نہیں کوئی سرنگیں تو لگائی ہوئی نہیں ایک شخص جیل میں بیٹھا ہوا تمہارے اوپر بھاری پڑ گیا ہے اور جب وہ باہر نکلے گا تو تمہارا کیا حال ہوگا تو میں پرزور مزمت کرتا ہوں اور ہم اپنے لاعمل اگلے کا اعلان جلدی کریں گے کیونکہ پنجاب کی یہ پولیس گردی اور پنجاب کی یہ پولیس کی بدماشی الانگ ویڈ اس کے گورنمنٹ کے جو کہ چیف منسٹر ایکزیکٹیو ہے سو کارڈ ایکزیکٹیو ہے اس کے ساتھ ہم ایک بنائیں گے ان کے خلاف ایک لاعمل بنائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم جلدی اس لاعمل کا اپنی تنظیموں کے ساتھ اپنے جو الیکٹیبلز ہیں ان کے ساتھ اپنے ممران اسیمبلی کے ساتھ مل کے ہم ایک بہت بڑے اتجاج کی طرف جائیں گے جس میں مہنگائی بھی ہوگی جس میں ہمارے ساتھ ظلم بھی ہوگا اور عمران خان کی رہائی بھی ہوگی دو منٹ یہ ہمارے پریجنٹ صاحب بات کریں گے اس کے بعد میں آپ کو سوال لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہمارے اپوزیشن لیٹر صاحب نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں بتائی ہیں تو میں لاہور میں جو ہمارے کارکنوں پر ظلم و ستم ہوئے ہیں میں تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتانا چاہتا ہوں کہ کل ہمارا سیمینار تھا جس میں ہم نے انتیلیکچولز کو بلایا ہوا تھا چودہ گرس کے حوالے سے ہر سال ہم یہ سیمینار کرتے ہیں لیکن پولیس نے وہاں دعویٰ بولا اور وہاں سے ہمارے بائیس افراد کو گرفتار کر لیا گیا اس کے بعد کل رات گیارہ بجے شفیقہ بال میں ہم نے چودہ گرس یوم ازادی کا کیک کٹا انہوں نے چھے بندوں کو گرفتار کیا ان پہ ایف آئی آر دی اور ابھی تک انہیں پیش نہیں کیا گیا تھانے میں رکھا ہوا ہے اور ان پہ وہ ٹارچر کر رہے ہیں تھانہ شفیقہ بال کے جو ایس ایچو ہیں وہ صرف لگائے ہی اس کام کے لیے گئے ہیں تیرہ اگست کی رات کو نوجوان عمران خان کے لیے بڑی تعداد میں باہر نکلے میں دس بجے لبرٹی چوک پہنچ گیا تھا سٹیج پہ کھڑا میں منظر دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ڈیڑھ سو کے قریب کارکنوں کو کس طرح زمین پر گھسیٹا گیا انہیں مارا گیا جیسے بچہ صاحب نے ابھی کہا کہ عویس یونس پارٹی کا وہ انتہائی شریف اور پڑا لکھا نوجوان ہے اسے اٹھایا گیا اور اس پہ بہت تشدد کیا گیا خواتین جو ہیں ان کو اٹھا کے مرد پولیس والوں نے ان کے کپڑے پھار دیئے تو یہ ظلم ہے باقی دیتے سے بچہ صاحب بتاتے ہیں دیکھیں جی یہ اہمکو کی جنت میں رہ رہے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آرہی کہ جس طرح کل لوگ نکلے ہیں اور مال روڈ میں جس طرح لوگوں نے خوف کے بود توڑے ہیں اور لیبرٹی میں خوف کے بود توڑے ہیں تو ہم سب سارے ایمپی ایز موجود تھے تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جن کے پاس بلینٹیئرلی جو اپنے موٹر سیکلز پہ جا رہے تھے اور ہمیں وہ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے جاتے تھے ان کی شکست نوشتہ دیوار پہ لکھی جا چکی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ ایک لاوہ پھٹنے والا ہے اور یہ لاوہ ان کو بہا کے لے جائے گا دیکھیں جی خان صاحب اجازت دیں گے تو سب تحریک میں شامل ہو جائیں گے آپ نے سوابی جلسہ دیکھا متفقہ طور پر ایک اتنا چار جلسہ تھا جس میں ایک لاکھ سے زیادہ پنجاب سے لوگ گئے آپ نے کل لاہور میں دیکھا کیا ہوا اور کیا مارزات ہوا یعنی ایک جماعت کو وہاں پہ جھنڈا اٹھانے کی اجازت نہیں تھی پاکستان تحریک انصاب آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہے جس طرح ہمارے سے مال روڈ پہ جنڈے چھین کے لے گئے تھے اور ہم اس پہ دوبارہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ایم پی ایز پریولیج موشن تحریک استحقاق دینا کا بھی ہمارا ارادہ ہے اس سے جمہوریت مستحقم بلکل نہیں ہوگی شخصیات کے لیے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ایکسٹینشنز کے لیے کانون سازی ہو رہی ہے کسی کو مدت ملازمت بڑھانے کے لیے کانون سازی ہو رہی ہے اپنے لیے سیف پیسج رکھنے کے لیے کانون سازی ہو رہی ہے ہماری نشستے روکنے کے لیے کانون سازی ہو رہی ہے یہ جمہوریت کی تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے جا رہے ہیں اور کل یہی چیزیں ان کے گلے پڑھیں گی اور جب وہ میرے ہم وطنوں کبھی آ گئے تو یہ چیزیں وہ سامنے لائیں گے کہ انہوں نے یہ کچھ کیا تھا ہمیں تو سولہ ماہ سے اشارے مل رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے اشاروں پہ تو بات آپ نہ کریں یہ ان کو اشارے ملنے شروع ہو گئے بچہ میں جانتا ہوں گا کہ آپ کی ایک انگیزمنٹ شروع ہو گی تھی پی ٹی ایٹھنے نے بھی کہتا کہ مزادشان کو سوئے جائیں اور تحمل اکسان اچھتا ہی ساتھ کو جو ہے کہ وہ اس کے حوالے سے جمعہ جانتے ہیں این سازی کے باقی معاملات کو سٹھتے ہیں تو یہ اچھانک کیا ہوگا کہ آپ قید امید کی بھی اسجاری کے پاس آپ لوگ کیوں سمجھ کے رفتے ہیں پھر چلت پڑے کیونکہ چولہ درستوں پر بڑا اچھا پیسٹن ہے آپ کا مجھے یہ بتائیں اتجاج شروع ہم نے کس وقت کیا ہمارے جتنے ورکر تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کا یہ جھنڈے کا کہہ دیں کہ بندے پکڑیں تو پاکستان کے ساتھ لوگ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈہ پکڑے گئے دوسری بار لیبرٹی میں ہمارے لوگ جشن منانے کیلئے کٹھے ہوئے ہم اسملی کے باہر ووک کر رہے تھے پاکستان کے لئے چودہ گستی ہمیں پاکستان کے لئے ووک کرنے سے روکا گیا وہ ہمارا کنورٹ ہوا اتجاج میں ہم تو اتجاج کے لئے نہیں گئے تھے دیکھیں جی اتجاج تو دیفینٹلی اس میں کنورٹ ہو گیا جب ہمیں کچھ کرنے نہیں دے رہے تھے ہمارے تظر کے آنے سے پہلے انہوں نے بندے پکڑنے شروع کر دیئے تو اس نے تو کرنا تھا دیکھیں وہ ہمارے پریزنٹیں پنجاب کے اس نے تو سٹیٹمنٹ دے نہیں تھی کیونکہ ہمارے بندے پہلے پکڑے جا رہے تھے ہم منانا چاہ رہے تھے شومِ ازادی پہلی دفعہ بلکہ یہ دوسری دفعہ ہے کہ اس ازاد ملک میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم غلام بن کے رہیں ایک خاندان کے غلام بن کے رہیں وہ ہم نہیں کر سکتے تینکیو ویری مچ بہت ہی ساتھ کے لیے بھی کوئی اتجاز کرے گی آپ کو نور کہ جی اپنا معاملہ ہے ادھر آئی ایس پی آر نے پہلے بیان دیا اب ایک ایک قویسٹن میں دیکھیں ساتھ بات یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا ایک سٹانس ہے وہ نو میے کے بعد ہمارا ایک سٹانس ہے کہ ہمارا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہے ہمارے ساتھ نائن اپریل نوٹ نائن میں نائن اپریل کے رات کو جو ریجیم چینج ہوا تھا اس وقت سے ہم عطاب کا شکار ہیں تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ٹرانسپیرنٹس شفاف الیکشن ہو اور آپ لوگوں کی حکومت آئے ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی باجوے کا دفاع کرے کوئی کسی اور کا دفاع کرے بٹ اس وقت جو پوزیشن ہے اس وقت جس طرح ایک میرے ساتھ کوئسٹن ہوا ہے کہ شخصیات کے بارے میں زیادہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں عوام کے بارے میں نہیں ہو رہی آپ مہدی خواہ چاہتے ہیں آپ مہدی خواہ چاہتے ہیں کہ بیرز امیر انکشن اور بیر بار پر آلوی آنکشن اس کے ساتھ پرکٹ کیے جا رہا ہے پی ٹی آئی کی اوٹرانی کو روز برسند صاحب کا نام بھی سامنے آرا ہے کہ یہ سورتکاری کا نکھے کاری کاری کی ایساپ کی اور ملک میں کو بھی صرف جھوڑا جا رہا ہے اگر یہ سلسلہ دیکھیں جی خائش ہے بڑا اچھا کوئیسٹن ہے بات یہ ہے کہ ہماری جماعت کی خلاف آپ سب دوستوں کی اطلاع کے لیے عرضیں بلکہ آپ ہمارے سے زیادہ باخبر ہیں اپریشن رکا کب ہے یعنی آپ یہ بتائیں نا کہ کوئی ایک ہفتہ دست دن ہمیں کوئی سکون کا سانس ملے ہمارے تو بندے آج بھی جیلوں میں پڑے ہیں اور ان کا قصور یہ ہے کہ عمران خان کا نعرہ لگاتے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں ہم نائنٹ میں ہم ایک ہی بات چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جوڈیشن کمیشن بنایا جائے ہمارا نہ کوئی اپریشن رکھے اور نہ ہی ہمارے اوپر کوئی فل سٹاپ لگے کہ یہاں سے آگے آپ بس کریں ہم تو اسی طرح ایک بلینک لائن میں چل رہے ہیں ہمارا معاملہ تو اب اللہ کے سپورتی ہے بندوں کے سارے وسیلے تو آپ کے سامنے ہیں تینکیو ویری مائچی یار اب بس آخری لاس آپ نے ایک 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 ایکسٹینشن نہیں دی تھی ہم نے ایک قرآنے طریقے پہ چل کے ایکسٹینشن دی تھی جس پہ تمام جماعتیں انکلوڈڈ اپوزیشن جماعتیں وہ ساری موجود تھی ہم نے کوئی نئی قانون سازی نہیں کی تھی آج نئی قانون سازی ہو رہی ہے یہ تھوڑا سا فرق سمجھے ہمارے اس وقت نئی قانون سازی نہیں تھی جو طریقہ رائی تھا اسی بھی ہم نے ایکسٹینشن دیئے تینکیو ویری مائچ تینکیو ویری مائچ